پورتگال جانے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ڈیک وائیڈ ہیں اور پورتگال آپ کو ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ہی بتا دیتا کہ آپ الیجیبل ہیں ویزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے کہ نہیں وہ کیا پروسیجر ہے وہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں اور ریکوائرمنٹس کے ہیں ڈاکومنٹس آپ نے کون سے اٹیج کرنے ہیں بھی کتنی ہے اس کا پروسیسنگ ٹائم کشنا اور ریشو کتنی ہے پورتگال کے ویزا کی ان ساری باتوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بیسکس کریں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل شاہزین یاسر آج ہم بات کریں گے پورتگال کے ویزٹ ویزا کے بارے میں کہ یہ ویزا ہم نے کس طرح حاصل کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کے ہیں ڈاکومنٹس آپ کو کون کون سے ریکوائرڈ ہیں اور یہ ویزا حاصل کرنے سے پہلے پورتگال کی بڑی اچھی ایک پالیسی مجھے لگی ہے کہ یہ آپ کو ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ایک دفعہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ الیجیبل ہے بھی ویزا کے لیے یا نہیں تاکہ اس کو ویزا فی بھی نہ پی کرنی پڑے ایمبیسی کی خواری بھی نہ کرنی پڑے ڈاکومنٹس بھی نہ گھٹے کرنے پڑے تو وہ آپ کو پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں تو اگر آپ الیجیبل ہوتے ہیں تو پھر باقی کی ڈاکومنٹس آپ اٹیج کر کے اپنی جو فائل ہے وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں فیز پی کریں گے اور اس کے بعد موسٹی چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جاتا ہے جو پاکستان میں اسلامباد میں پورتگال کی امبیسی ہے اس کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپسن میں ڈیرٹ رہوں اس لنک پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایک ایمیل اڈریس ملے گا اس ایمیل پہ جا کے آپ نے ایک لیٹر ریکویسٹ لیٹر انہیں بھیجنا ہے اور اس جس میں آپ نے بتانا ہے کہ میرا پورٹگال آنے کا وزڈ کرنے کا میں کتنے دن کے لیے آنا چاہ رہا ہوں اور اس سے پہلے میں کام پر travel کر چکا ہوں ایک چھوٹی سی سمری آپ نے بتانی ہے اس ایمیل میں میں پورٹگال کا وأپلائی کرنا چاہ رہا ہوں اتنے دن کے لیے آنا چاہ رہا ہوں اور میرا پورپس کا فرت گ부�گا جائے گی اور ایمیل کا ریپمی ہو جائے گیا آئیے گا تو اس کے بعد آپ اپنا باقی کا پروسنس کرتے ہیں جو پورتگال اربایسی ہے آپ کو اس ایم ایمیل میں ہی بتا دیتی ہے کہ آپ الیجیبل ہیں ویزی ویزا اپلائی کرنے کے یا نہیں اگر تو آپ نہیں ہیں تو دیٹس ایٹ آپ کا کیس قتم ہو جاتا ہے اگر وہ آپ کو گو ایڈ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ویزی ویزا جو ہے آپ اپلائی کریں اپنے ڈاکومنٹ سے کٹھے کریں اور باقی آپ اپائنمنٹ لے کے اور آپ امیسی جائیں اور اپنی فائل سبمیٹ کروائیں اور فیس پے کریں تو اگر اس ایمیل میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی س нагبین آپ کی بچ جاتے ہیں تو یہ بڑی اچھی پولیسی ہے یا پردگار کی کہ آپ کو ویزا کو بڑی کرنے سے پہلے ہی ساری ڈیٹیل وہ آپ کو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا صعیح ہو آ helping جاتے ہیں اوقнакомنٹ لے مجیل ویزا ویزا فی ری целہر ہیں باقی باقی اس میںc نی Somersق pests ہے وہ اس میںے فیس اگر آپ کو اسے اگر آپ بزنس مین ہے تو آپ کو اپنے بزنس کے چاہیے ہوں گے اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کو امپلائیمنٹ چاہیے ہوگا چاہیے ہوں گا اور ایف آرسی چاہیے ایم آرسی چاہیے آپ کو اس کے علاوہ ہوتل کی کنفرم بکنگ آپ کو چاہیے اور فلائٹ ریزرویشن آپ کو چاہیے اور ہیلس انشورنس آپ کو چاہیے یہ تو چیزیں آ جاتے ہیں ریکوائرمنٹس میں اب ساتھ ساتھ آپ کو میں ٹپ بھی دیتا چلوں گا اگر آپ کی ٹرائیول ہسٹری ہے دو تین چار کنٹریز کی اگر آپ ٹرائیول ہسٹری آپ کی ہے چاہیے چھوٹے کنٹریز کی ہے تھائیلینڈ ملائشیا سنگاپور یو اے گئے ہیں دبائیو گئر آپ کوکے آئیں ہیں ٹرکی گئے ہیں تو آپ کی ٹرائیول ہسٹری اچھی کنسیدر کی جائے گی اس طرح کی ٹرائیول ہسٹری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مسٹ اپلائی کریں پورٹگال کا وزرڈ ویزا اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہے کہ آپ پورٹگال اگر لیگل انٹری لیتے ہیں لیگل انٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وزرڈ ویزا حاصل کر لیتے ہیں اور لیگلی پورٹگال میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی لیگل انٹری انہیں ریجسٹر کروائیں گے اس کے بعد آپ اگر وہاں پہ رہنا بھی چاہیں تو وہ آپ کو ٹمپریری ریزیڈنس کارڈ بھی دے دیتے ہیں اور امیگریشن پالیسی بہت ہی ایزی ہے پورٹگال اس لیے موسی جو لوگ ہیں وہ یورپ میں سے پورٹگال کو سلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا پروسس ٹائم بہت ہوتا ہے ایزی لی آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے اور آپ کو پورٹگال کا پاسپورٹ ایزی لی مل جائے گا لیکن اس کے لیے فرس ٹیپ یہ ہی ہے کہ آپ نے لیگلی پورٹگال میں انٹر ہونا ہے اور لیگلی انٹر ہونے کے لیے وزرڈ ویزا بیسٹ آپشن آپ کو زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے اور اس کی جو فی ہے وہ ٹوٹلی ایٹی ڈالرز ہے اور آپ اگر اپائنمنٹ لے لیتے ہیں وی ایس گلوبل کے تھو آپ نے اپائنمنٹ لینی ہے اور کٹھے کر کے جا کے اپنی اپائنمنٹ کے دن آپ اپنی جو فائل ہے وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں شہنجن کی جو ویزا اپلیکیشن ہے وہ بھی بہت سیمپل ہے یہ آپ کو سکرین پر شو بھی ہو رہی ہی ہوگی انتہائی ہوتے ہیں سیمپل سے کہ آپ کا نام کیا ہے ایج کیا ہے اکپیشن آپ کا کیا ہے آپ کی ٹریول ہیسٹری کیا ہے اس سے پہلے آپ کا کوئی ویزا ریجیکٹ تو نہیں ہوا پہلے یورپ تو نہیں آئے ملک سیمپل سے ہوتے ہیں ان سارے کوئیسٹن کو آپ پل کریں ان کا آنسر کو اپر بھی دیں اور کور لیٹر بڑا ایک گوٹنڈ ہے کور لیٹر ایک اچھا سا کور لیٹر لکھیں اور جب بھی آپ میں ویزا پورتگال کا تو کوشش کریں اس میں آپ مینشن کریں کہ میں صرف دس یا پندرہ دن کے لیے پورتگال جانا چاہ رہا ہوں ویزٹ کے لیے کور لیٹر میں آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس میں مینشن کریں کہ میں پورتگال جا کے اپنی جوب دھونڈوں گا یا میں جا کے واپس نہیں آؤں گا یا میں جا کے اپلائی کروں گا میں نے پاسپورڈ لینا ہے یہ چیزیں آپ نے بلکل بھی مینشن نہیں کر رہے ہیں انہا آپ کی کسی بھی سٹیٹمنٹ سے وہ چیز چھو ہونی چاہیے سمپل سا کور لیٹر لکھیں اگر آپ کی ٹرائیول ہسٹری اچھی ہے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کا بزنس کیا ہے یا آپ کی جوب کیا اس کے بعد اپنی ٹرائیول ہسٹری کے بارے ہم بتائیں اس سے پہلے میں یہ یہ کنٹریز پہلے وزٹ کر چکا ہوں اب میں نے کلین کیا ہے کہ میں پورتگال وزٹ کروں فارٹ ٹوریزم میں ٹین ڈیز کے لیے پورتگال آنا چاہ رہا ہوں اور اپنا وزٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی ہوم کنٹری میں واپس آگئے ہوں کور لیٹر بڑا ضروری ہوتا ہے کور لیٹر ہی تو شو کر رہا ہوتا ہے اپنی کمپلیٹ جو ایک ٹور پلین ہے آپ کی جو ہسٹری ہے وہ ساری چیزیں اس میں شو ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ہی آپ کی ویزا ریکویسٹ ہے ویزا ریکویسٹ لیٹر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں ساری چیزیں آپ نے سمپل ہونگا ٹور پلین آپ کو دینا ہوگا اور اپنا وزٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اپنی ہوم کنٹری میں واپس آ جائیں گے اگر آپ پورتگال میں لیگل انٹری لے لیتے ہیں تو آپ کو بہت ساری اپورچونٹیز مل سکتی ہیں جو وزٹ ویزا ہے آپ اس کو ایزی لی ریزیڈنس ویزا میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد اپنے ورک ویزا میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اور آپ کی ایمیگریشن بھی ایزی لی ہو سکتی ہے فائی ویئرز کے بعد آپ کو پاسپورٹ بھی مل سکتا ہے تو بہت ساری بینیفٹ ہیں اس لیے موسٹی جو لوگ ہیں پورتگال کا رکھ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی جو ایمیگریشن پالیسی ہے وہ بہت ایزی ہے بہت سا لوگوں نے اس سے بینیفٹ بھی لیا ہے انہوں نے پاسپورٹ بھی اپلائی کے ان لوگوں کو پاسپورٹ مل بھی گئے ہیں اگر آپ کو پورتگال کا پاسپورٹ مل جاتا ہے تو یورپ کے چھبیس تائیس کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں لیگل رہ سکتے ہیں آپ کو ڈنکی لگانے کی اور ایجنٹس کو اتنے زیادہ پیسے دے کے غیر قانونی رستے سے یورپ میں انٹر ہونا اور اپنی جان پہ کھیل کے آپ یورپ میں انٹر ہوتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لیبیا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کتنے پاکستانی اپنے جان سے گئے بچارے اور وہ لوگ تھے جنہوں نے پیسے دیئے ہوئے تھے ایجنٹس کو فری میں نہیں جا رہے تھے پندرہ پندرہ پچیس پچیس لاکھ تک بھی لوگوں نے کہا کہ ہم نے پچیس لاکھ ایجنٹس کو دیا ہوا تھا ان چکروں میں بلکل بھی نہ پڑیں اور سمپل سا پروسیجر ہوتا ہے ریکوائرمنٹس بہت ایزی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ڈاکومنٹس سارے بتائے ہیں سب سے پہلے آپ ان کے ایمیل ایڈریس پر ایمیل کریں تاکہ آپ کو پتا چل دے کہ آپ الیجیبل ہیں ویزا کے لیے یا نہیں ہیں اس کے بعد اپنے ساری فائل کرپیر کریں اور آپ کے جس دین اپائنمنٹ ہے جا کے اپنا ویزا اپلائی کر دیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کومنٹس میں امنا فیڈبیک ضرور دے دیا کریں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر آپ کو کوششن ہے تو کومنٹ کریں میں آپ کو کوشش کروں گا تو اس کا ریپلائی ضرور کروں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ